السلام علیکم میں یوڈیو فیملی ٹیسٹی ڈابا میں خوش شامدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاکم سب کو برکتوں والے رزق سے نوازے آمین سو مامین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں گوشت مٹن بیف چکن سب کچھ پڑا ہوتا ہے لیکن بچے کچھ بھی شوک سے نہیں کھا رہے ہوتے اور آپ نے انہیں جھٹ پٹ کچھ مزے دار سا بنا کر دینا ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست کیمہ میں کرونی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور صرف پندرہ سے بیس منٹ میں یہ زبردست سی جو ریسپی ہے نا وہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں تو اتنی لا جواب ہے کہ اس کا کیا ہی کہنا تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کے لئے آپ نے اس ریسپی کو بینہ سکیپ کے علاقے تک دیکھنا ہے تانک کہ آپ اپنے گھر میں یہ مزیدار سی کیمہ میکرونی بنا کر انجوائے کر سکے تو چلے جی بینہ کوئی دیری کے اپنے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک پتیلی میں پانی کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جس میں میں اپنی میکرونی کو بوائل کروں گی میکرونی کے ہمیشہ نہ کھولے پانی میں بوائل کیا کریں ڈیر کپ میں اس کے اندر میکرونی کا شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کروں گی ون ٹی سپون نمک کا اور دو سے تین ٹیبل سپون میں یہاں پہ شامل کروں گی آئل کے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو میکرونی ہیں وہ پکنے کے بعد جھرے گی نہیں اور کھلی کھلی بن کے تیار ہوں گی اب آپ نے یہاں پہ میکرونی کو پاستا کو اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے تب تک اسے بوائل کرنا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے نرم نہیں ہو جاتا کھوک نہیں ہو جاتا تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے نا اسے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے تقریباً مجھے یہاں سے نو سے دس منٹ لگے ہیں جیسے میکرونی بوائل ہو جائے اس طریقے سے یہ دیکھئے میں نے اسے چیک بھی کر لیا اور دیکھنے میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو چکی ہے آپ نے اسے پانی سے نکال دینا ہے تانکے اس کا جو کوکنگ کا پروسیس ہے وہ ہتم ہو جائے تو میں چلنے کی ہیل سے اس کا جو سارا کا سارا پانی ہے وہ نکال لوں گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹیپ والا پانی نل کا جو پانی ہے وہ اس کے اوپر سے گزار دینا ہے اس سے بھی آپ کی میکرونی جو ہے وہ کھلی کھلی بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ کچھ ٹیپس اور ٹریکس ہوتی ہیں اس پہ آپ لوگ ضرور عمل کیا کریں اب ہم اس میکرونی کو پانی اس کے اوپر سے گزارنے کے بعد اسے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اپنا آگے کا جو پروسیجر ہے وہ شروع کرتے ہیں ایک پیاری سی کھرائی لیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے تقلیباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ڈیٹھ ٹیبل سپون بھر کے لسہ ندرک کا چاپ کیا وہ ہے میں نے تو وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اب آپ نے لسہ ندرک کو اس کے اندر فرائے کر لینا ہے تب تک جب تک اس کا جو کچھی سمیلہ وہ نہیں ہتم ہو جاتی اور اس کا نا بالکل لائٹ سا جو کلر ہے نا وہ چینج نہیں ہو جاتا جیسے اس کا کلر اس طریقے والا چینج ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر کیمہ شامل کر دوں گی کیمہ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں بیف کا آدھا کلو گرام کیمہ ہے یہاں پر میرے پاس اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھوکے تو اسے چھلنی میں رکھ دیا تھا تانک اس کا جو سارا کا سارا پانی ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے کیمہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اب آپ نے کیمہ کی کرنی ہے اچھی والی بنائی تقریباً تین سے چار منٹ آپ کو لگیں گے کیمہ کی آپ نے جو بنائی ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے سیم ریسپی آپ بنا مٹن کے کیمے میں بھی بنا سکتے ہو اور چکن کے کیمے بھی بنا سکتے ہو سیم ضائق آئے گا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اس کی جو بنائی ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے تانکہ جو بیف کی سمیل لینا وہ ہتم ہو جائے تو جب تک میں اس کی یہاں پر بنائی کر رہی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھی لگے تو اسے لائک شور اور کمنٹ کرنا تو بالکل نہیں بھولنا اور بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے یہاں پہ دیکھیں مجھے کمیے کو مونتوے 3 سے 4 منٹ تقریبا ہو گیا اور کمیے کا جو کھلڑا وہ بھی چینج ہو گیا اسی سٹیج پہ میں اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک کا شامل کر دوں گی اور 1 ٹی سپون بھر کے شامل کروں گی پسی ہوئی کالی مرچ کا ان دونوں کو شامل کرنے کے بعد اسے ایک مرتبہ مکس کریں گے اور اس کے بعد اب آپ نے کرنا ہے کمیے کو کھوک تو کمیے کو کھوک کرنے کے لیے چونکہ میرے پاس بریق والا کمی ہے اس لیے میں صرف صرف اس کے اندر 1 کپ پالی شامل کروں گی اور اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً 8 سے 10-12 منٹ کے لیے تب تک جب تک ہمارا جو کمی ہے وہ اچھے طریقے سے پک نہیں جاتا تب تک آپ لوگوں نے اسے کور کر کے کھوک کر لینا ہے بریق والا کمی ہے بہت جلدی کھوک ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھئے کمیے کو میں نے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور کمیے کا جو پانی بھی ہے وہ بھی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے تو اسی سے اس ٹیج پہ آپ چاہیں تو اس کے اندر بزار سے ملنے والی ٹوماٹر پیوری بھی شامل کر سکتے ہیں پر میں نے کہا کیا ہے دو ٹوماٹر لے کے ریڈ کلر کے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے تو اب میں وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی تو اب میں پہلے وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اب آپ نے ٹوماٹر کو اس کیمے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جب تک ٹوماٹر کا جو آدھا پانی ہے وہ ڈرائنی ہو جاتا تب تک آپ نے اسے بھون لینا ہے اب اس اس ٹیج پہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر شامل کروں گی کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ سے اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردست آ جائے گا یہ میں صرف اور صرف کلر کے لیے یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پیسی ہوئی لال مرچ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا کم سپائسی بنا رہی ہوں اسے تو اب اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اب آپ نے اسے بھون لینا ہے تقریباً تب تک جب تک یہ جو سارا کا سارا پانی ہے نا وہ اچھے طریقے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا یہاں پہ دیکھیں کیمے کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے آپ اپنے مرضی کے اکورڈنگ نہ اس کے اندر کوئی بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں اب اسی سٹیج پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک بڑے سائز کا میرے پاس پیاس تھا جسے میں نے اس طرح آملیٹ سٹائل میں کٹنگ کیا ہے وہ شامل کر دوں گی ایک عدد شیملہ مرچ کو بھی میں نے اس طریقے سے بری چوپ کیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے میں یہاں پہ فیلحال صرف یہی دو ویجیٹیبلز یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہی دو سیزن میں ہیں آپ چاہئے تو اس کے اندر گاجر یا مٹر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ان دو سبزیوں سے ہی اس کا ذائقہ بہت ہی کمال کھاتا ہے ان دونوں ویجیٹیبلز کو شامل کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور اسے صرف ایک منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاں کے دونوں ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جائیں اچھے طریقے سے یہاں پہ دیکھیں پیاز بھی سوفٹ ہو چکا ہے اور ہماری جو شیملہ مرچ ہے نا وہ بھی کافیات تک سوفٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے شیملہ مرچ کا آپ نے شیملہ مرچ کو نا اور پیاز کو اوور کک بلکل بھی نہیں کرنا اب ہم اپنی بائل کیوی جو میکرونی ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور میکرونی دیکھئے زبردست کھلی کھلی ہے اور ابھی تک یہ بالکل بھی نہیں جھوری تو آپ لوگ بھی انہی تمام ٹپس اور ٹرکس پر عمل کیا کریں تو آپ کا کھانا بھی بہت ہی لا جواب بنے گا دو سے تین ٹیبل سپون اس سریچ پر میں اس کے اندر شامل کروں گی سویا سوس کے اور دو سے تین ٹیبل سپون نہیں اس کے اندر میں شامل کروں گی چیلی سوس کے یہ دونوں سوزز آپ نے لاسٹ میں شامل کرنی ہے انہیں ڈال کے آپ نے بالکل بھی اوبرکوک نہیں کرنا اسے اسے ایک مردبہ مکس کریں گے اور ہماری زبردست سی خوشبودار سی کیمہ میکرونی بالکل کھانے کے لئے تیار ہے آپ چاہئے تو اس کے اندر لاسٹ میں کیچپ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو کیسٹ ہے نا وہ ایز ایٹیز بہت ہی کمال کا تھا تو میں نے اس کے اندر میں کیچپ بھی رکھا جو یوز ہے نا وہ بالکل نہیں کیا یہ دیکھیں ہماری زبردست سی کیمہ میکرونی بالکل تیار ہے اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتے ہیں اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی زیادہ کمال کیا رہی تھی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کیمہ میکرونی بالکل تیار ہے بچے تو فرمائش کر کر کہ آپ سے یہ بنوائیں گے اتنی مزیدار اور لا جواب بن کے یہ تیار ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بوزدہ حیاء رکھے گا اللہ حافظ